بسم اللہ الرحمن الرحیم لائٹ ہاؤس چینل کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین اکرام مسلمانوں کے لئے خلافت وہ نعمت تھی جسے چھیننے کے بعد مغرب نے مسلمان خطوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور انہیں مختلف کپڑوں کی دھجیاں الگ الگ جھنڈوں کے صورت میں پکڑا دی اور انہیں سرحدوں میں قید کر دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ مسلمان دنیا میں جس جگہ بھی ہو مسلمان ہی رہتا ہے مگر آج کے مسلمانوں کو وطنیت کا بودھ پکڑا کر ان سے اس کی پوجہ کروائی جاتی ہے ایک وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ میں مسلمانوں کو ایک علاقے سے دوسری علاقے میں جانے کے لئے یا حج اور عبرہ ہی کرنے کے لئے کسی قسم کے ویزا یا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی مگر جب مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا تو اب ایک خطے کے مسلمانوں کو دوسرے مسلمان خطے میں جانے کے لئے ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اب موجودہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بلوک در بلوک بنتے جا رہے ہیں اب موجودہ مسئلہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہی دیکھ لیجئے جس کے معاملے میں عرب آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے سعودی حکومت اسے تسلیم کرنے کے لئے پر تول رہی ہے جبکہ قویت نے شدت سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی ہے اور دوسری طرف سعودی عرب نے اپنے ملک میں ترکی کی تمام مسنوات کا بائیکارٹ کر دیا ہے اور اپنی عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ترک مسنوات خریدنے سے پرہیز کریں ناظرین اکرام جب ہم عرب دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عرب دنیا میں بائیس عرب ممالک ہیں جو کہ عرب لیگ کے رکن بھی ہیں اور ان کی مجموعی طور پر آبادی تقریباً پنتالیس کروڑ ہے اور ان میں سعودی عرب سب سے زیادہ طاقتور اور معاشی طور پر مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ تیل کی دولت سے بھی مالا مال ہے سعودی عرب کے ترکی سے اختلافات کوئی آج کے نہیں ان کی تاریخ صدیوں پرانی ہے جب نجد اور ریاست سے ملحک علاقے کی پہلی سعودی ریاست جو کہ درعیہ کی علاقے میں اٹھارویں صدی میں بنی تھی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور مشرق وستہ بزریہ مصر ترکوں کا محکوم تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترکوں کی طرف سے عربوں پر کوئی زیادتی نہیں ہوئی کیونکہ ترک بھی اپنے نیشنلزم کو اسلامی خلافت کا نام دے کر عرب قبائل رسوم و رواج پر مبنی عرب نیشنلزم کو کچل رہے تھے یعنی یہ اصل میں ترک نیشنلزم بمقابلہ عرب نیشنلزم تھا لہٰذا عربوں میں ترکوں کے خلاف نفرت پیدا ہوئی اور یاد رہے کہ پہلی سعودی ریاست درعیہ کا خاتمہ مصر ترکی فوج نے بہیرہ احمر کے ذریعے لشکر کشی کر کے کیا تھا اب ترکوں کی عربوں سے اس تاریخی کشمکش کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں موجودہ قطری امیر کے والد اخوان المسلمون کے زیر اثر ہونے کے سبب آل سعود کے دشمن تھے اور اخوان المسلمون وہ جماعت ہے جو کہ سعودی عرب میں نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے مگر اخوان المسلمون نامی اس تنظیم کا قطر میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا اور تب قطر کو سعودی عرب سے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ سعودی عرب یمن کی طرح اس پر بھی حملہ نہ کرتے تو اس لئے ترکی نے قطر میں فوج بھیجی جو اب تک قطر میں موجود ہے اور یہ بھی سعودی عرب کی ترکی سے غصے کی ایک بڑی وجہ ہے اب آتے ہیں ایک اور بڑی وجہ کی طرف بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ آزربائی جان بھی تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے اور گزشتہ صدی میں عالمی منڈی میں فروخت ہونے والا آدھے سے زیادہ تیل باقو سے نکالا جا رہا تھا جو کہ آزربائی جان کا دار الحکومت ہے اور آج بھی باقو دنیا میں تیل کی کل خپت کا پانچوہ حصہ پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ آزربائی جان میں گیس کے زخائر بھی ہیں اور ایک عالمی جریدے کونسل آف فورن ریلیشنز کے مطابق آزربائی جان روزانہ آٹھ لاکھ بیرل تیل نکالتا ہے اور یورپ اور وسطی ایشیا کو تیل برامت کرنے والا ایک بڑا ملک ہے سعودی عرب اسی لئے چاہتا ہے کہ آزربائی جان اس جنگ میں الجھا رہے اور براہ راست نہ سہی تو بلواستہ ہی سہی ترکی کے مفادات کو نقصان پہنچتا رہے اور تیل کے معاملے میں سعودی عرب ہی کی دکان چلتی رہے کیونکہ ایران تو پہلے ہی معاشی پابندیوں کی زد میں ہے اور سعودی عرب کی خودغرضی دیکھیں کہ ترکی اور آزربائی جان کی مخالفت میں وہ بھی ایران کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور ترکی کی سعودی عرب سے دشمنی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ترکی جو کہ شام، سومالیا اور لیبیا میں ترکی کے حمایت یافتہ جنگجووں سے تعاون اور ان کی کھلم کھلا حمایت کرتا ہے یہ سل میں ترکی کے لیے پروکسیز کا کام کرتے ہیں اور ترکی سے باہر ترکی کا سب سے بڑا فوجی اڈا سومالیا میں ہے جو کہ بہیرہ احمر کے کنارے بلکل سعودی عرب کے پشت پر ہے اور یہ بات بھی سعودی عرب کے لیے پریشانی کی ایک بڑی وجہ ہے سعودی عرب کے سفارتکار جمال خشوگی قتل کیس کے بارے میں تو شاید آپ لوگوں کو تفصیلات معلوم ہی ہوگی جس کے بارے میں ترکی نے جب سعودی عرب کے ولی احد محمد بن سلمان پر الزامات لگائے تو جواب میں سعودی عرب نے قبرس کی مکمل خودمختاری کی حمایت کا اعلان کر دیا اور ناظرین اکرام قبرس وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں ترکی بہت حساس ہے اور قبرس ہی کے معاملے پر ترکی اور یونان کی کئی جنگیں ہو چکی ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ آرمینیا اور آزربائیجان دونوں چھوٹے ممالک ہیں ان دونوں ممالک کے فوجیں بھی زیادہ بڑی نہیں ہیں اور یہ دونوں ممالک اپنی جنگ زیادہ لمبے عرصے تک جاری نہیں رکھ سکتے تو ایسے میں نگوڑنو کارباخ میں پہلے ہی سے موجود آرمینین سیکرٹ آرمی فور لیبریشن آو آرمینیا اے ایس اے ال اے کے ساتھ ساتھ سعودی رباب کردستان ورکرز پارٹی یعنی پی کے کے اور شامی کرد ملیشیا یعنی وائی پی جی کو بطور اپنی پروکسی ترکی کے خلاف استعمال کرے گا یعنی ترکوں کا ہی طریقہ واردہ تب ترکوں کے خلاف استعمال ہوگا آرمینیا کی حمایت کرنے والے ممالک آزربائیجان کی شکست چاہتے ہیں بظاہر تو سعودی رب نے آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان بڑھتے ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کی اسلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا ہے لیکن دراصل وہ آرمینیا کی جیت اور آزربائیجان کی شکست چاہتا ہے تاکہ ترکی اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچتا رہے یہاں ناظرین اکرام آپ لوگ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ چونکہ اب دنیا میں کسی بھی قسم کی اسلامی خلافت کا تصور موجود نہیں اور تمام مسلم ممالک اپنے اپنے مفادات ہیں تو یہ جنگ یا اس قسم کی کوئی اور جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں بلکہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے فرق صرف یہ ہے کہ کوئی ملک اپنی قوم پرستی کو اسلام کا لبادہ پہنا دیتا ہے جبکہ کوئی ملک خوشنما ناروں سے امت مسلمہ کو بے وقوف بنا دیتا ہے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا شکریہ